اسلام علیکم فرینڈ ویلکم ٹو دا غازین زالوجسٹ ونس اگین آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے الیکٹرک فیشز کے بارے میں لیکن اس سے پہلے ہم نے نروس اور سینسری سسٹم آفیشز کے بارے میں ڈسکور کیا تھا مطلب اس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا ٹھیک ہے تو اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ جو فیشز ہیں ان میں سپینل کارڈ اور ڈرین موجود ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ان میں کوئی جو پیریفرر نروس سسٹم ہے وہ نہیں پایا جاتا ٹھیک ہے مطلب نیورانز وغیرہ نہیں پایا جاتے اور ہم نے سینسری سسٹم میں بات کی تھی کہ ان کے باڈی پر ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے سینس آرگنز موجود ہوتے ہیں جیسے کہ آئی ہو گیا ٹھیک ہے انٹرنل ائر اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ ان میں جو میڈل اور ایکسٹرنل ائر ہیں وہ دونوں کیا ہوتے ہیں اب سینٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے الیکٹرک فیشز کے بارے میں ٹھیک ہے تو الیکٹرک فیشز ہے اب فارق نام سے ہی یہ شو کر رہا ہے کہ ایسی فیشز جو کہ کیا پروڈیوس کرتی ہیں الیکٹرک کرنٹ پروڈیوس کرتی ہیں ٹھیک ہے تو دیکھو جتنے بھی مطلب آرگنزم ہے ٹھیک ہے جن میں مطلب نروز اور جن میں مسلز پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے وہ ایسے آرگنزم ٹھیک ہے ایسے آرگنزم جس میں نروز اور مسلز پائے جات ہیں وہ کیا کرتے ہیں الیکٹرک کرنٹ جنریٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ جتنا بھی ہو اپنی یعنی قوت کے حوالے سے اپنی پاور کے حوالے سے الیکٹرک کرنٹ پریڈیوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اب کوئی فش شارک یا ایسے بڑے بڑے آنیمالز کی بات کرو تو ان میں ان کی پاور بہت زیادہ بہت زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو چلو تو یہاں دو ترمیں ہیں ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے الیکٹرو ریسپشن اور دوسرا ہوتا ہے الیکٹرو جنریشن اب الیکٹرو ریسپشن اہا ایسے مطلب یہ کی revital فشز یا ایسی چیز ٹھیک ہے جو الیکٹرک فیل کو الیکٹرک کرنٹ کو کیا کرتے ہو ڈی ٹیک کرتی ہو ٹھیک ہے اور الیکٹرو جنریشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ الیکٹرک کرنٹ پریڈیوس کرنا ٹھیک ہے جتنی بھی آرگنزم ہوتی ہیں ٹھیک ہے آہ ان میں موسٹلی یہ کیا ہوتی ایک کہ دونوں سلیت ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور الیکٹرو فار اگزمپل انسانوں کی بات کرو اس میں الیکٹرو ریسپشن زیادہ ہوتی ہے کرنٹ زیادہ لگتا ہے بنسبت کرنٹ پرڈیوز کرنے گے ٹھیک ہے آل ارگنیزم پرڈیوز ویک الیکٹرک فیلڈ دیو ٹو دی ایکٹیویٹی اف نرز این مسلز مسلز اور نرز کی ایکٹیویٹی کی وجہ سے کیا پرڈیوز کرتے ہیں یہ الیکٹرک فیلڈ پرڈیوز کرتے ہیں ٹھیک ہے الیکٹرو ریسپشن الیکٹرو جنریشن ٹھیک ہے اس کے بعد تقریباً فائیو ہنڈرڈ سپیشیز ہوتی ہیں ٹھیک ہے کانٹر ایچ تیز اور اس ٹیو ایچ تیز کے ٹھیک ہے تو یہ کیا پروڈیوز کرتے ہیں مطلب الیکٹرک کرنٹ پروڈیوز بھی کرتے ہیں اور الیکٹرک کرنٹ ڈیٹیکٹ بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے الیکٹرک یہ دونوں مطلب الیکٹرو ریسپشن اور الیکٹرو جنریشن کی طور پر کام کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی یہ جو 500 سی پیشیز ہیں یہ ملر ملر اینڈ ہارلی ٹینتھ ایڈیشن میں لیکن آہ اگر ہم فیفت ایڈیشن کی بات کرے تو وہاں سیون فیملیز ہیں ٹھیک ہے ان کی وہاں وہاں یہ پانچ سو نہیں لکھاوا there is no 500 written there but there is only written only there are seven families of countries and austrias تھی اس کے بعد چند فیشیز ہیں ٹھیک ہے جن کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ وہ کس طرح سے الیکرکرن پروڈیوز کرتے ہیں یا الیکرکرن کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے ان میں سے پہلا ہے سپائنی ڈاغ آہ ڈاغ فیشش آر یہ جو نا کیا کرتا ہے کہ الیکرکرک فیلڈ کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے ٹھیک ہے اب جو بھی مطلب آرگنیزم ہے وہ کیا پروڈیوز کر رہے ہیں الیکرکرن پروڈیوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے یا الیکرک فیلڈ پروڈیوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ آہ فار ایجمپل یہاں انہوں نے ایک سیپی شیس کی بات کی ہوئی ہے ٹھیک ہے فلونڈر ٹھیک ہے تو یہ ایکچولی سینڈ میں رہنے والے یا بعض اوقات سینڈ میں بریڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کیا کرتے ہیں کہ ان کے جو الیکٹرک فیلڈ ہیں ان کو ڈیٹیک کرتے ہیں ڈیٹیک کرنے کے بعد جا کے اسے کھاتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی مردہ فلونڈر ہوگا تو اس میں مطلب یہ کہ نہ نرو ایکٹیوٹی ہوگی نہ مسل کی ایکٹیوٹی ہوگی تو ایسے ڈیڈ اینیمالز کو وہ نہیں کھائیں گے اور اس کے علاوہ ایک اور بات ہے کہ اگر ان میں ٹھیک ہے کوئی بھی ایسے سیپی شیس کو چھوڑ کے فلونڈر کو چھوڑ کے کوئی بھی چیز جن میں پولی وینایل شیت سے کورڈ ہوگی ٹھیک ہے ان کو بھی نہیں کھائیں گے کیونکہ پولی وینایل شیت جب وہ فیشز کھاتی ہیں تو ان کی انٹسٹائن کو اس میں انجری ہو جاتی ہے مطلب بہت زیادہ فریکچر ہو جاتی ہے ٹھیک ہے مطلب ان کی انٹسٹائن زخمی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو جس کی وجہ سے وہ فیشز ڈیڈ ہو جاتی ہیں تو وہ اس چیز کو نہیں کھاتی ہیں سم فش آلسو جنریٹ الیکٹرک رنٹ ٹھیک ہے اب یہ الیکٹرک ریسپشن کے علاوہ الیکٹرک رنٹ بھی جنریٹ کرتے ہیں یہی بات ہم نے کی ہے ٹھیک ہے اب الیکٹرک فشلس الیکٹرک فشلس ہم کاملی بولتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک ادھر ہے ٹھیک ہے آہ گیمینارکس نیلیٹکس نیلوٹیکس ٹھیک ہے تو یہ کہہ ہے کہ ایک آہ فش ہے ٹھیک ہے جسے کہ اپ والا فریکان فیش بھی بھولتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھو اس کی مسلس ہوتی ہے ٹھیک ہے کردل فیندز مسلس اب دکارنروپنس دیوز الیکٹررک کرنٹ ٹھیک ہے تو وہ پروڈیوز کرتے ہیں الیکٹرک کرنٹ پروڈیوز کرتے ہیں یا الیکٹرک فیلڈ پروڈیوز کرتے ہیں ٹھیک ہے مصال کوڈیوز فیند نے ٹیک ہے ٹھیک ہے اپ پڈیوز کو د utmostا ہے وہ کچھ ہوتا ہے کہیا کہ اس کے ہڈ اور ہوتیل کے درمیان میں کیا تھا کیا ہوتا ہے پھیل جاتا ہے فار ایگزمپل ٹھیک ہے یہ ایک فیشہ سے ڈراغ کر رہا ہوں ٹھیک ہے ایسے یوں ٹھیک ہے آر ایسے یہ اب یہ فیش ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کی کیا ہے کارڈل فنز ہیں ٹھیک ہے اب یہ کیا کرتا ہے کہ اپنی کارڈل فنز سے کیا کرتا ہے الیکٹرین پروڈیوز کرتا ہے فار ایگزمپل یہ دیکھیں یہ فیلڈ بنا رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ایسے ٹھیک ہے ایسے فیلڈ بناتا ہے وہ فیلڈ ان کے پورے باڈی میں ٹھیک ہے آہ باڈی مطلب ہیڈ اور ٹیل کی درمیان تک ایسے سارا پھیلا ہوتا ہے ٹھیک ہے ایسے پھیلا ہوتا ٹھیک ہے یہ پورا فیڈ ان کے اردگرد مطلب کیا ہوتا ہے پھیلا ہوتا ہے اب دیکھو آہ اس فیڈ میں ٹھیک ہے کوئی بھی مطلب ان کی کوئی بھی آرگنزم جو ان کو ڈسٹرپ کرتا ہے ان کے فیلس کو تو پتہ چل جاتا ہے ہاں کوئی آگیا آج ٹھیک ہے تو ان کے جانسے میں کوئی آگیا ہے ٹھیک ہے اگر وہ پریڈیٹر ہے تو یہ بھاگنے کی کوشش کریں گے بچنے کی کوشش کریں گے اگر وہ پری ہے تو اس کی خیر نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو نہیں چھوڑیں گے وہ کھا جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد الیکٹرو الیکٹرو آپری سیپٹرزہ پریزنی پڈیزن پوسوی زیرو پور فریشن هاہ تھی کہ اب اس کی ہیڈ میں پلیک پور فورشن موجود ہوتی ہے ایسے سراخ موجود ہوتے ہیں اور وہ سراخ کی مدد سے کیا کرتے ہیں کہ الیکٹریک فیرز کو کیا کرتے ہیں یا الیکٹریک کرنگٹ تو الیکٹھوپویز کو کیا کرتے ہیں ہی نہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ایک اور فیش ہے الیکٹریکیل could be itt ایکچلی ایکسٹیوSTA Actuze مطلب بونی فیش ہے اور یہ جو ادھر تھا بلکہ وہ سائیڈ پہ ہے ٹھیک ہے الیکٹرک ری شارک ریس کے بارے میں آپ نے پڑھاؤ گا تو وہ کیا ہے کہ جو نا وہ آہ کارٹلیجنس فیش ہے ٹھیک ہے اور یہ کون سا ہے ٹھیک ہے یہ ایک بونی فیش ہے تو آہ فونڈ ان ڈیرائیور آف ایمازون بیسن ٹھیک ہے اب یہ ایمازون آرائیور آفریقہ کی بات کریں ساؤتھ امریکہ کی بات کریں تو یہ وہاں پایا جاتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ کہ ان میں جو آرگن فاردہ الیکٹرک کرنٹ یا الیکٹرک فیڈ ہوتا ہے وہ کہاں موجود ہوتا ہے ان کے ہیڈ میں موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ کتنے وولٹ کا کرنٹ پروڈیوز کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ خود دیکھ لیں ٹھیک ہے 500 وولٹ ٹھیک ہے تو آپ کے گھروں میں جو الیکٹرک کرنٹ ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے 220 وولٹ یہ کتنا ہے اس سے ڈبل ہے ڈبل سے بھی تھوڑا سا زیادہ ہے تو کیا اگر آپ کو یہ کرنٹ لگ جائے تو کیا آپ بچیں گے نہیں ٹھیک ہے اسی ہے کہ جھٹکے میں بڑھ جائیں گے ٹھیک ہے تو اتنا زیادہ مطلب یہ کیا پروڈیوز کرتے ہیں الیکٹرک کرنٹ پروڈیوز کرتے ہیں ٹھیک اتنے زیادہ وولٹ ٹھیک ہے اور اس کے بعد نیکسٹ الیکٹرک ری ٹھیک ہے یا اسے نارسن بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو اس کی کرنٹ کی شرح ہے ٹھیک ہے ریشو ہے وہ کتنا تقریباً فیفٹی وولٹ پروڈیوز کرتا ہے ٹھیک ہے فیفٹی وولٹ فیفٹی امپیار ٹھیک ہے تو فیفٹی امپیار پروڈیوز کرتا ہے فیفٹی وولٹ پہ ٹھیک ہے تو اب ایسا یعنی یہ فیشز اپنے پری کو پری کو یا ان کو جو بھی مطلب پریڈیٹر کو ایک ایسا جھٹکہ دیتے ہیں ٹھیک ہے جو ان کی پہلی اور آخری غلطی ہوگی ٹھیک ہے کہ وہ دوبارہ ایسی غلطی نہیں کرے گا اور ہاں اگر غلطی کرے گا تو کس کی مدد سے کرے گا وہ پولی وینائل شیط کی مدد سے ٹھیک ہے کہ وہ پولی وینائل شیط یوز کرے گا ایسا کورڈ میٹیریل اس بیگ کو یوز کرے گا ٹھیک ہے تاکہ وہ جو فیشز ہے پہلی بات تو یہ کہ جو شارک وغیرہ ہوتے ہیں ان کی آنکھوں سے بچنے کیلئے ہوتا ہے دوسری بات یہ کہ اس کا سمیل گندہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو سمیل بھی مطلب اس کو جو نا شارک کی نظروں میں پہلی بات تو یہ نہیں آتا ٹھیک ہے تو یہ موسٹلی سیمپل یہ ہی ہے کہ یہ ان سے بچنے کے لیے کیا ہمیں یوز کرتے ہیں پولی وینائل شیط یوز کرتے ہیں تو یہ تھا ہمارا ایک چھوٹا سا ٹاپ جس میں ہم نے الیکٹرک فیشز کو ڈیوائیڈ نہیں کیا سٹڈی کیا جس میں ہم نے ایک سپائنی ڈاگ فیش شارک کی بات کی ہے ٹھیک ہے جیمی نارکس نیلو ٹیکس کو ڈسکس کی ہے جسے ہم سمپلی کیا کہتے ہیں نائف افریکن فیشز بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے یہاں کس کی بات کی تھی کہ الیکٹرو فورس یا الیکٹرک ایل کی بات کی تھی اور پھر ہم نے اس سائٹ پہ کس کی بات کی ہے الیکٹرک رے کی بات کی ہے تو اتنا چھوٹا سا ٹاپک تھا اور اس کے علاوہ آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ لائک شیئر سبسکرائب اور میرے ویب سائٹ ہے جس کا لنک ڈسکرپشن میں ہے تو اس پہ بھی ویزٹ کر لیں ٹھیک ہے ہو سکتا ہے آپ کے لئے کوئی مفید چیز ہو وہاں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اجازہ چاہتا ہوں اوکے اللہ حافظ